نمازکر دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے ایک بار پھر سے لگاتار رادہ کے اوپر بخشتا ہوا نظر آ رہا ہے موہن اور موہن کا ماننا یہ ہے کہ میں اپنے آپے کوئی پیٹ لیتا ہوں اس سے بڑھیا تو یہ رہے گا کیونکہ میری فیملی کو لگاتار اگینسٹ کر رہی ہے اس میں رادہ کیونکہ رادہ پر ہی الجام لگا رہا ہے اور رادہ پر کس طری جا سے الجام لگا رہا ہے موہن یہ سب لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ دوستو رادہ بلکل ٹھیک ہے اور دامنی کی اسے سچائی سمجھ نہیں آ رہی کہ دامنی بلکل جھوٹی ہے اور دامنی کی سچائی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے کچھ بھی گیم کھیل سکتی ہے لیکن دوستو دامنی اور اس کی مانے اپنے آپے کو اس طریقہ سے سیب کر رکھا ہے تاکہ کسی کو بھی کسی بھی طریقہ سے پتہ نہیں چل پائے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی دامنی ہوگی آخرکار ایکسپوز اور ایکسپوز کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ گنگون نہیں کرے گی کیونکہ گنگون نے بول دیا ہے کہ اب میرے ہاتھ میں یہ پورا چارج ہے کہ میں کس طریقہ سے ایسا کر دوں گی ہمیسا ہمیسا کے لیے دامنی اور دامنی کے ماں کو اس گھر سے بہار ہی جی ہاں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ دامنی کا بہار ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہاں پر یہ لگتار رادہ کو ہر ایک پل مارنے کی کوشش کرتی ہی رہے اور دوستو یہ چیز بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس چیز کو خود بولا ہے رادہ نے کہ رادہ نے بول دیا تھا کہ دامنی اس گھر میں جتنے سمیں رہے گی اس گھر کی ٹینسن کے علاوہ کچھ نہیں بڑا سکتی بلکہ سب لوگوں کا بی پی ہائے ہی کرتی رہے گی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ دامنی ایک ایسی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی گنگن کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے سبھی لوگوں کے پیچھے واقعے میں بہت گنگی طریقہ سے پڑی ہوئی ہیں اور وہ چیز بل بلکل ہونے نہیں دینا چاہتی ہیں رادہ ساتھی دوستو آپ لوگوں کے بیچ میں میں روہت ناگر ہاتھ جوڑ کر آنورد کروں گا چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جلو بتائیں گا آخر کار میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہے تھانکس پر وچھن مائی ویڈیو